تو یو پی بورڈ کا ٹینتھ کا پیپر ہے میتھ کا جو یو پی بورڈ کے ٹینتھ کا میتھ کا پیپر ہے اس کو سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ پیپر کا ڈیوائیڈیشنز آپ کا ہوگا ٹھیک ہے جو پیپر آپ کا دے رکھا ہے تو یہاں پر سمپل ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کوڈ ہے نو سو اٹھائیس اس کا سیکوینس ہے اور کوڈ کا جو نمبر ہے وہ آٹھ سو بائیس ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور ایچ بی نام کا کوڈ ہے دوہزار چوبیس کا ٹوٹل ملا کر کے پیپر ستر نمبر کا آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اور اس کے دو کھنڈ ہوں گے آ اور با اور ان دونوں کھنڈوں کا بھی ڈیوائیڈیشنز کس طریقے سے ہوگا پہلے کھنڈ میں ایک سے لے کر کے بیس تک آپ کے اہم سی کیوز ہوں گے اور سب ایک ایک نمبر کے ہوں گے باقی جو با کوشنس ہوگا وہ آپ کے پچاس انکوں کا ہوگا اور پچاس انکوں کا کبھی کس طریقے سے ہوگا سمپل دوستو الگ الگ پانچ کوشنس اس میں ملیں گے آپ کو پانچ کوشنس کیسے ملیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھئے گا یہاں سے آپ کا کھنڈ آ سرو ہو جاتا ہے اور اس کھنڈ آ میں دوستو بیس کوشنس ہوں گے اور وہ بیس کے بیس آپ کے اہم سی کیوز ٹائپ کیوں گے اس کے لئے آپ کو الگ سے او ایم آر دی جائے گی اور اس او ایم آر کے بیس پہ آپ چیزیں سے کریں گے یہ پورے کوشنس ہیں دیکھئے گا سارے اس کے بعد میں آگے چلتے ہیں اور نیچٹ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب یہ آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کوشنس آپ کے ختم ہو جائیں گے تو اکیس و نمبر کا کوشنس آئے گا یعنی کہ واہ کھنڈ سرو ہوگا جو پچاس نمبر کا ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا یہاں پر دو دو نمبر کے کتنے کوشنس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھے کوشنس ملیں گے تو بارہ نمبر کا ایک سیکشن یہ والا بن جاتا ہے آپ کا پھر دیکھئے گا نیچٹ کوشنس میں آپ کو کوئی پانچ کھنڈ کرنے ہیں کتنے کرنے ہیں پانچ کرنے ہیں اور ہر کوشنس چار نمبر کا ہوگا تو چار پنچے بیس نمبر یہ آپ کو مل جاتے ہیں اور پھر اس کے آگے دیکھیں گے آپ ہر کوشنس میں آپ کو چوائس ملنے والی ہے یہاں پر کتنے ملے گی دیکھئے گا تیس وقت کوشنس میں سے اتھوا کر کے دے رکھا یہاں پہ یا تو اوپر والا شکشن کر لیں گے یا نیچے والا شکشن کر لیں گے دونوں چھے چھے نمبر کے کوشنس ہیں یعنی کہ آپ اس میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے اور آپ کے چھے نمبر میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے ایسے ہی دیکھئے گا جو چو بیس نمبر کا ہے اس میں بھی چوائس دے رکھی ہے اور پچیس نمبر والے میں بھی آپ کو چوائس یعنی کی اپسنس میں چیزیں دے رکھی ہیں تو کل ملا کر کے اگر اس کا انالیسس میں آپ کو بتا ہوں کس طریقے سے پیپر ہوگا یا کس طریقے سے چیزیں آئیں گی تو بیس نمبر کے تو آپ کے ہو جاتے ہیں ایم سی کیوز اور اس کے بعد میں دو دو نمبر کے چھے کوشنس آپ کو یہ ملیں گے تو بارہ نمبر کا یہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو پانچ کوشنس کرنے پڑیں گے چار چار نمبر کے تو بیس نمبر کا تو یہ ہو جائے گا پھر آپ کو چھے نمبر کے جو ہے تین کوشنس کرنے پڑیں گے جس میں چوائس مل رہی ہے تو اٹھارے نمبر کا یہ آپ کو مل جاتا ہے تو اگر آپ اس کو جوڑتے ہیں تو یہ مل جاتا ہے آپ کو پچاس نمبر کا اور بیس نمبر کا یہ ہو جائے گا تو ٹوٹل ملا کر کے اس طریقے سے ستر نمبر کا آپ کو پیپر ملے گا اس ستر نمبر کا پیپر کو جو آپ کو سولف کرنا پڑے گا کیا واسطہ میں ستر نمبر کا ہی پیپر ہوتا ہے تو اس میں دوستو آپ کو چوائس بھی ملتی ہے یہاں پر چار نمبر کی چوائس ملی ہے آپ کو کیونکہ ایک کوشنس کا اوپسنس یہاں پر دے رکھا ہے اور یہاں پر اتفاہ میں ہی سارے دے رکھیں تو یعنی کہ اٹھارہ نمبر کی یہ چوائس ملتی ہے تو ٹوٹل ملا کر کے یہاں پر بائیس نمبر کی آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گی چھوٹ دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ آپ کا جو پیپر ویلڈ اپ ہوگا اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو مانکہ چلیے گا کہ لیوہ نمبر کے اسپاس کا ویلڈ اپ ہوتا ہے لیکن جس میں سے آپ کو کیول وہی کوشنس کرنے پڑتے ہیں چوائس میں جو اس میں دے رکھے ہوتے ہیں اب دیکھیں گا سرو کرتے ہیں یہاں پر کوشنس کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو یہاں پر اس کا جو اوبزیکٹیو کوشنس ہے وہ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ کوشنس سولو ہو جا رہے ہیں کس طریقے سے ہم ان کوشنس کو سولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر سب سے پہلے کوشنس دے لیتے ہیں کوشن نمبر پہلا ہے تری گھات کیا دیکھیں گا تری گھات done تری گھات بہوپد کے ادھک سے ادھک سونیانکوں کی سنکھیا ہوگی تری گھات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ایکویشنس کی گھات میں تین ہوگا پاور تین ہوگی جیسے اگر میں آپ کو ایکزامپل کے بھی اس پہ بتا دیتا ہوں کہ ایکس کیو پلس دس ایکس پلس کے سیون دے رکھاؤ تو اس میں جو سونیانک ہے مطلب اس کو جو ہم سولو کریں گے ان کی سنکھیا کتنی ہوگی تو جتنی ایکس کی پاور ہوتی ہے اس کے سونیانکوں کی سنکھیا بھی اتنی ہی ہوتی ہے آپ کو بینہ سوچے سمجھے سمجھ جانا ہے کہ اگر یہاں پر چار گھات ہوتا تری گھات کی جگہ ہوتا چار گھات لکھا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے سونیانکوں کی سنکھیا بھی کتنی ہوتی چار ہی ہوتی کتنی ہوتی دوستو اس کے سونیانکوں کی سنکھیا چار ہوتی تو اس طریقے سے جو اس کا اوپسن نمبر ہوگا وہ آپ کا وی بالکل کریکٹ ہوگا ٹھیک اوپسن نمبر بھی آپ کا بالکل کریکٹ ہوگا اب دیکھئے کہ پی ڈی ایف کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں میں اور اس چھوٹے پی ڈی ایف کو کرنے کے بعد باقی چیزیں آپ کے نیچے چلتی رہیں گی یہاں اس کو رکھ لیتے ہیں جس سے کہ ہم نیچے چیزوں کو سمجھا سکیں اب یہاں پر دیکھئے گا چیزیں سمجھتے ہیں کچھ کس طریقے سے ہونے والی ہیں یہاں دیکھئے گا چیزوں کو سمجھتے ہیں کوششن نیکس تبیدے رکھا ہے یہاں پر کوششنس ہے کیا کوششنس کو سمجھیں گے سمپل ایک سنکھیا 140 کا آبھاجے گڑن خند ہوگا تو اس میں کونسا آنسر آپ کا بہلکل کریکٹ ہوگا یہ دیکھنا ہے تو کریکٹ والا آنسر آپ کو چیز کرنا ہے تو کریکٹ والا آنسر کونسا ہونے والا دوستو بتائیے گا آپ فٹا فٹ کمنٹس بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے آپ فٹا فٹ کمنٹس کیجئے گا اس کا کونسا اس کا آنسر صحیح ہوگا done تو 140 لکھیں گے کتنا دے رکھا یہاں پر 140 کتنا ہے دوستو 140 done 140 آپ کا دے رکھا ہے تو دوستو 140 کے آپ کیا کروگے فیکٹر کریے دو سے فیکٹر کریں گے دوستی چودے سبتر بار کٹ جائے گا دو سے فیکٹر کریں گے پہنتیس بار کٹے گا دو سے تو یہ کٹے گا نہیں فر کس سے کٹے گا یہ پانچ سے پانچ سے کتنی بار کٹے گا سات بار تو کل ملا کر کے آپ 140 کو لکھ سکتے ہیں دو کی پاور دو کیونکہ دو سے یہ دو بار کٹا ہے into پانچ سے یہ ایک بار کٹا ہے into 7 سے یہ کتنی بار کٹا ہے ایک بار کٹا ہے تو اس طریقے سے جو اس کا final answer ہوگا وہ final answer کونسا ہوگا تو 2 کی power 2, 5 اور 7 یعنی کی C والا اس کا options بلکل صحیح ہوگا کونسا والا دوستو C والا C والا مطلب یہ والا options آپ کے لئے بلکل correct ہوگا امید کرتا ہوں دوستو questions آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا ایسی next دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگر ہمیں next questions دیکھنا ہے تو کیا ہوگا next ہے بھاجے بھاجاک بھاکفل اور سیسفل میں کیا دوستو سنبھند ہوتا ہے یہ بتانا ہے بھاجے بھاجاک اور سیسفل تو اگر اس کے لئے میں ایک questions آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھیں گے تو کیسا ہوگا دیکھے گا اس طریقے سے x y z اور a یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ سیس آ جاتا ہے کچھ بھی سنکیہ کو بھاک کر کے تو اس کو کس طریقے سے solve کرتے ہیں یعنی کہ اس کی اور اس کی multiply اور یہ جوڑ کیا x multiply z پلس a کس کے برابر ہوتا ہے دوستو y کے برابر ہوگا یہ ساری سنکیہ کو solve کر کے یہ logic سمجھئے گا اس سے تو یہاں پر سیدھا سیدھے سی بات ہے کہ جو بھاجاک ہوگا ٹھیک ہے وہ بھاجے کس کے برابر ہوگا بھاجے بھاکفل کے گڑنفل پلس سیسفل بھاکفل ٹھیک ہے بھاکفل کا اور کس کا دوستو بھاجے اور سیسفل یعنی کہ option number 20 کا بالکل correct ہوگا یہ آپ اس طریقے سے solve کر سکتے ہیں next question number 4 دیکھئے گا objective question سے یہاں پر سمجھیں گے چوتھا والا ریکھک سمیقران x plus 2y plus 5 برابر 0 minus 3x minus 6y plus 1 برابر 0 ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے اس میں کیا ہوگا یکم کا حل ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں دو سمیقران دے رکھی ہیں x plus 2y plus 5 برابر 0 اور next سمیقران ہمیں دے رکھی ہے minus 3x minus کے 6 کیا minus کے 6y plus کے 1 برابر 0 یہاں سے اگر ہمیں یہ equations دے رکھی ہے تو ہم اس equations کو کس طریقے سے solve کریں گے یہ سب سے بڑی سمجھیا ہے اور یہ دیکھنے کے لئے کہ ریکھا یکم کا حل ہوگا عدتی ہوگا آپ پر امید ہوگا انیک روپ سے انیک حل ہوں گے کیسے ہمیں پتا کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر تین الگ الگ conditions آپ کو پتا ہوں گی پہلی conditions ہوتی ہے یہاں پر کہ a1 بٹے a2 برابر نہیں ہوگا b1 بٹے b2 تو اس condition میں عدتی حل ہوتا ہے ایک فورمولا ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا 10th میں دوسری conditions یہاں پر جو بنتی ہے وہ a1 بٹے a2 برابر b1 بٹے b2 برابر ہوتا ہے c1 بٹے c2 اگر تینوں ہی condition آپ اس میں برابر ہوتی ہیں تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے اس سامنے کرن کے عدوتی حل ہوتے ہیں انیک حل ہوں گے کتنے حل ہوں گے انیک اس میں عدوتی حل ہوں گے اور اس میں انیک حل ہوں گے اور اگر a1 بٹے a2 برابر b1 بٹے b2 برابر نہیں ہے c1 بٹے c2 تو اس condition میں آپ لکھ سکتے ہو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا ٹھگ تو یہاں پر simple بات ہے کہ اس کے آگے اگر value دے رکھئے تو وہ a1 کی value ہوتی ہے یعنی کہ آپ simple لکھ سکتے ہو یہاں سے جو a1 کی value آئے گی وہ کیا ہوگی تو a1 کی value یہاں پر ہوگی آپ کی 1 b1 کی value ہوگی 2 اور c1 کی value ہوگی یہاں پر 5 مطلب اس کے آگے جو ہوگا وہ a1 یہ b1 یہ c1 یہ والا ہوگا a2 ٹھیک ہے a2 ہوگا minus 3 b2 minus 6 اور c2 کتنا ہوگا یہاں پر c2 c2 ہوگا 1 تو اگر اس میں آپ condition لگاتے ہیں تو کونسی condition verify ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے اس کے بٹے میں یہ لکھے گا 1 upon minus 3 برابر 2 minus 6 برابر 5 1 تو اس سے یہ کٹ جائے گا 3 بار 1 upon 3 minus کے برابر 1 upon minus کے 3 برابر 5 upon 1 ہو جا رہا ہے تو آپ یہاں پر simple کہہ سکتے ہو کہ ان میں سے کونسی والی condition final ہو رہی ہے آپ کی تو اس میں جو condition verify ہو رہی ہے وہ تیسری والی ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کیا اس کے دو حل ہوں گے صحیح ہے ریکھا یوں کا حل دو ہوں گے آدوتیا حل ہوں گے تو پہلے دوسرے تو ہے نہیں اس کے آپ پریمت روپ سے انیک حل ہوں گے تو کیا اس کا انسر انیک حل والا ہو سکتا ہے دونوں کو solve کر کے بالکل نہیں کیونکہ انیک حل والا تو تینوں برابر ہوں گے تب ہوتا ہے تو یہ اس کا انسر ہوگا ڈ کونسا والا ہوگا ڈ اس کا بالکل correct answer ہوگا next دیکھیں گے یہاں پر five number کا questions ہے اور five number کا questions کیا کہنا چاہ رہا ہے سمانتر سرینی کا ساروانتر ہوگا اور جو آپ کو سرینی دے رکھی ہے جو سرینی آپ کو provide کرا رکھی ہے وہ سرینی ہے minus five minus one three seven dot 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 یہ والی سرینی اور جب بھی ہمیں ساروانتر یعنی کی common difference نکالنا پڑتا ہے صحیح ہے ساروانتر یا common difference اگر ہمیں چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں second والے term میں سے پہلا والا term minus کر دیتے ہیں یعنی کی اس والے term میں سے یہ والا term ہم کیا کر دیں گے minus کر دیں گے plus five تو یہاں پر five اور بند کو اگر ہم دیکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہاں پر چار تو اس کا جو ساروانتر ہوگا وہ کونسا والا ہوگا دوستو وہ چار ہوگا ہے تو option number d آپ کا بالکل correct ہوگا تو یہ چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہوں گی ہے ایسے ہی next questions دیکھ لیتے ہیں next questions ہے دویگھات سمی کرن ax square plus bx plus c کہ آپ کو اگر ویویت کر کا فورمولا پتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویویت کر کا فورمولا پتا ہے then آپ اس questions کو بڑے آرام سے easy طریقے سے solve کر سکتے ہو اگر ویویت کر پتا ہے اور ویویت کر کا فورمولا ہوتا ہے b square minus 4 ac یعنی option number c آپ کا بالکل correct ہوگا اس میں تو c والا answer آپ کے سام میں بالکل صحیح ہے آپ question number 7 دیکھیں گے تو question number 7 میں simple سی چیزیں دے رکھی ہیں کیا دے رکھی ہیں یہاں پر سمجھیں گے دو بندو دے رکھیں بندو بھی دے رکھیں 2,3 اور 4,1 اور کہا ہے k بیچ کی دوری گیاد کرنی ہے کیا کرنا ہے k بیچ کی دوری گیاد کرنی ہے تو بیچ کی دوری گیاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے x1 یہ by1 یہ x2 یہ by2 اور دوری کا یعنی کی distance کا جو formula ہوتا ہے اگر وہ نہیں پتا ہے آپ کو تو سمجھیا ہے distance کا formula ہوتا ہے x1 minus x2 کا whole square plus y1 minus y2 کا whole square done under root یہاں پر اس کی value رکھیں گے کیا آئے گی یہاں پر x1 x1 کی جگہ کتنا آئے گا 2 minus y1 x1 minus sorry x1 اس کا formula ہوگا x1 minus x2 یہاں پر آئے گا x2 اس کو آپ دیکھ لینا اس ٹھیک ہے کیا آئے گا یہاں پر x2 یہاں پر کتنا آئے گا یہ x2 done یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کیا آئے گا یہاں پر x1 minus x2 تو 2 minus 4 x2 کی value 4 plus y1 minus y2 اب y2 x1 یہ value یہاں سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں سے ہمارے سامنے سمجھ میں آ جائیں گی یعنی یہ چیزیں جو دے رکھے ہیں آپ کو points تو دے رکھے ہیں وہ points جو value بنتے ہیں وہ x1 by 1 کی value بن جاتے ہیں اور x2 by 2 کی value بن جاتے ہیں اب اگر آپ اس کو solve کریں گے تو 2 minus 4 کتنا ہوتا minus 2 whole square plus 3 minus 1 کتنا ہوتا ہے یہاں پر 2 whole square اگر ان دونوں کا whole square کرتے ہیں تو یہاں سے بھی 4 آتا ہے اور یہاں سے بھی 4 آتا ہے دونوں طرف سے 4 آنے کے بعد کتنا ہو جائے گا دوستو under root 8 ہو جائے گا اور under root 8 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 2 root 2 لکھ سکتے ہیں کتنا لکھ سکتے ہیں under root 8 کو ہم لکھ 2 root 2 تو امید کرتا ہوں کہ questions آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کو یہ پیپر کا شولوس سمجھ میں آ رہا ہو تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اگر آپ ایسے ہی دوہزار چوبیس کے جو کل ملا کر کے کتنے سیٹ بنتے ہیں سات سیٹ بنتے ہیں ہر سال جس میں سے ایک سیٹ یہاں پر مول برابر ہیں یہاں پر سیدھا دے رکھا مول برابر ہیں کیا دے رکھا میں آپ کو بتاؤ دیکھے گا مول برابر ہیں تو م کا مان یاد کیجئے تو بھائی ایک چیز آپ میں سے یاد رکھ لینا اس ٹائپ کا کوشنز آپ کو ملے گا ملے گا کیونکہ کوشنز 4AC برابر 0 اور یہ آپ لکھ سکتے ہو B square برابر 4AC برابر ہوتے ہیں تو اب یہاں پر ABC کی value جو ہمیں سوال میں دے رکھی ہے سوال کیا ہے 3X square 12X plus M برابر 0 تو یہ value ہوتی ہے کس کی A کی اور یہ value کس کی ہوتی ہے V کی اور کس کی ہوگی دوستو C اور یہ ساری value اٹھا کر ہم کس کے فورمولے میں لکھ دیکھ دیں گے جو ہمارا بیویت کر والا فورمولا ہے بیویت کر کا فورمولا ہے اس میں رکھ دیں گے تو B کی value ہے 12X کا whole square برابر 4 into A کی value کتنی ہے 12M اگر ہم مجھے M کی value چاہیے تو یہ وارہ جائے گا اس 144 کے بٹے میں یعنی M برابر ہو جائے 144 بٹے 12 کتنی ہو جائے 144 بٹے 12 اور اس کو اگر ہمیں کاٹنا ہے 144 کو 12 سے اگر ہمیں کاٹنا ہے تو 12 ہی بار کٹے گا تو M کی value ہمیں کتنی دیکھنے کو مل جائے 12 M کی value ہمیں دیکھنے کو مل گی تو option number کون سوالا ہوگا اس کا 8 وے option number دوستو D یعنی 12 answer